پتا کے پتر پتری کے نام بھاگ تیئیس سمدری سفر اور ویاپار فینیشین بھی پرانے زمانے کی ایک سب بھی جاتی تھی اس کی نسل بھی وہی تھی جو یہودیوں اور عربوں کی ہے وہ خاص کر ایشیا مائنر کے پشچم کنارے پر رہتے تھے جو آجگل کا ترکی ہے ان کے خاص خاص شہر ایکر، ٹائر اور سیڈون بھومدھ سمدر کے کنارے پر تھے وہ ویاپار کے لیے لمبے سفر کرنے میں مشہور تھے وہ بھومدھ سمدر سے ہوتے ہوئے سیدھے انگلینڈ تک چلے جاتے تھے شاید وہ ہندوستان بھی آئے ہوں اب ہمیں دو بڑی بڑی باتوں کی دلچسپ شروعات کا پتہ چلتا ہے سمدری سفر اور ویاپار آج کل کی طرح اس زمانے میں اچھے بوٹ اور جہاز نہ تھے سب سے پہلی ناؤ کسی درخت کے تنے کو کھوکھلا کر بنی ہوگی ان کے چلنے کے لیے ڈانڈوں سے کام لیا جاتا تھا اور کبھی کبھی ہوا کے زور کے لیے تپال لگا دیتے تھے اس زمانے میں سمدر کے سفر بہت دلچسپ اور بھائیانک رہے ہوں گے عرب ساگر کو ایک چھوٹی سی کشتی پر جو ڈانڈوں اور پالوں سے چلتی ہو تیہ کرنے کا خیال تو کرو ان میں چلنے پھرنے کے لیے بہت کم جگہ رہتی ہوگی اور ہوا کا ایک ہلکا سا جھوکا بھی اسے تلے اوپر کر دیتا ہے اکثر وہ ڈوب بھی جاتی تھی کھلے سمدر میں ایک چھوٹی سی کشتی پر نکلنا بہادروں ہی کا کام تھا اس میں بڑے بڑے خطرے تھے اور ان میں بیٹھنے والے آدمیوں کو مہینوں تک زمین کے درشن نہ ہوتے تھے اگر کھانا کم پڑ جاتا تھا تو انہیں بیچ سمدر میں کوئی چیز نہ مل سکتی تھی جب تک کہ وہ کسی مچھلی یا چڑیا کا شکار نہ کریں سمدر خطرے اور جوکھم سے بھرا ہوا تھا پرانے زمانے کے مسافروں کو جو خطرے پیش آتے تھے اس کا بہت کچھ حال کتابوں میں موجود ہے لیکن اس جوکھم کے ہوتے ہوئے بھی لوگ سمدری سفر کرتے تھے ممکن ہے کچھ لوگ اس لیے سفر کرتے ہوں کہ انہیں بہادری کے کام پسند تھے لیکن زیادہ تر لوگ سونے اور دولت کے لالش سے سفر کرتے تھے وہے ویابار کرنے جاتے تھے مال خریدتے تھے اور بیچتے تھے اور دھن کماتے تھے ویابار کیا ہے آج تم بڑی بڑی دوکانیں دیکھتی ہو اور ان میں جا کر اپنی ضرورت کی چیز خرید لینا کتنا سہل ہے لیکن کیا تم نے دھیان دیا ہے کہ جو چیزیں تم خریدتی ہو وہ آتی کہاں سے ہیں تم الہاباد کی ایک دوکان میں ایک اونی شال خریدتی ہو وہ کشمیر سے یہاں تک سارا راستہ تے کرتا ہوا آیا ہوگا اور اون کشمیر اور لدکھ کی پہاڑیوں میں بھیڑوں کی خال پر پیدا ہوا ہوگا دانت کا منجن تو تم خریدتی ہو شاید جہاز اور ریل گاڑیوں پر ہوتا ہوا امریکہ سے آیا ہو اسی طرح چین جاپان پیرس یا لندن کی بنی ہوئی چیزیں بھی مل سکتی ہیں ولایتی کپڑے کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو لے لو جو یہاں بازار میں بکتا ہے روئی پہلے ہندوستان میں پیدا ہوئی اور انگلینڈ بھیجی گئی ایک بڑے کارخانے نے اسے خریدہ صاف کیا اس کا سوت بنایا اور تب کپڑا تیار کیا یہ کپڑا پھر ہندوستان آیا اور بازار میں بکنے لگا بازار میں بکنے سے پہلے اسے لوٹا پھیری میں کتنے ہزار میلوں کا سفر کرنا پڑا یہ نادانی کی بات معلوم ہوتی ہے کہ ہندوستان میں پیدا ہونے والی روئی اتنی دور انگلینڈ بھیجی جائے وہاں اس کا کپڑا بنے اور پھر ہندوستان میں آوے اس میں کتنا وقت روپیہ اور محنت برباد ہو جاتی ہے اگر روئی کا کپڑا ہندوستان ہی میں بنے تو وہ ضرور زیادہ سستا اور اچھا ہوگا تم جانتی ہو کہ ہم بلایتی کپڑے نہیں خریدتے ہم خدر پہنتے ہیں کیونکہ جہاں تک ممکن ہو اپنے ملک میں پیدا ہونے والی چیزوں کو خریدنا اقلمندی کی بات ہے ہم اس لیے بھی خدر خریدتے اور پہنتے ہیں کہ اس سے ان غریب آدمیوں کی مدد ہوتی ہے جو کاتتے اور بنتے ہیں اب تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ آج کل ویاپار کتنی پیچیدہ چیز ہے بڑے بڑے جہاز ایک ملک کا مال دوسرے دیش کو پہنچاتے رہتے ہیں لیکن پرانے زمانے میں یہ بات نہ تھی جب ہم پہلے پہل کسی ایک جگہ آباد ہوئے تو ہمیں ویاپار کرنا بالکل نہ آتا تھا آدمی کو اپنی ضرورت کی چیزیں آپ بنانی پڑتی تھی یہ سچ ہے کہ اس وقت آدمی کو بہت چیزوں کی ضرورت نہ تھی جیسا تم سے پہلے کہہ چکا ہوں اس کے بعد جاتی میں کام بانٹا جانے لگا لوگ طرح طرح کے کام کرنے لگے اور طرح طرح کی چیزیں بنانے لگے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ ایک جاتی کے پاس ایک چیزیں زیادہ ہوتی ہوں گی اور دوسری جاتی کے پاس دوسری چیز اس لیے اپنے اپنی چیزوں کو بدل لینا ان کے لیے بالکل سیدھی بات تھی مثال کے طور پر ایک جاتے ایک بورے چنے پر ایک گائے دے دیتی ہوگی اس زمانے میں روپیہ نہ تھا چیزوں کا صرف بدلہ ہوتا تھا اس طرح بدلہ شروع ہوا اس میں کبھی کبھی دقت پیدا ہوتی ہوگی ایک بورے چنے یا اسی طرح کی کسی دوسری چیز کے لیے ایک آدمی کو ایک گائے یا دو بھیڑیں لے جانی پڑتی ہوں گی لیکن پھر بھی ویاپار ترقی کرتا رہا جب سونا اور چاندی نکلنے لگا تو لوگوں نے اسے ویاپار کے لیے کام ملانا شروع کیا انہیں لے جانا زیادہ آسان تھا اور دھیرے دھیرے مال کے بدلے میں سونا یا چاندی دینے کا رواج نکل پڑا جس آدمی کو پہلے پہل یہ بات سوجی ہوگی وہ بہت ہوشیار ہوگا سونا چاندی کے اس طرح کام ملانے سے ویاپار کرنا بہت آسان ہو گیا لیکن اس وقت بھی آج کل کی طرح سکے نہ تھے سونا ترازو پر تول کر دوسرے آدمی کو دے دیا جاتا تھا اس کے بہت دنوں کے بعد سکے کا رواج ہوا اور اس سے ویاپار اور بدلے میں اور بھی سبھیتا ہو گیا تب تولنے کی ضرورت نہ رہی کیونکہ سبھی آدمی سکے کی قیمت جانتے تھے آج کل سب جگہ سکے کا رواج ہے لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نیرا روپیہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے یہ ہمیں اپنی ضرورت کی دوسری چیزوں کے لینے میں مدد دیتا ہے اس سے چیزوں کا بدلنا آسان ہو جاتا ہے تمہیں راجہ میناس کا قصہ یاد ہوگا جس کے پاس سونا تو بہت تھا لیکن کھانے کو کچھ نہیں اس لیے روپیہ بیکار ہے جب تک ہم اس سے ضرورت کی چیزیں نہ خرید لیں مگر آج کل بھی تمہیں دیہاتوں میں ایسے لوگ ملیں گے جو سچ مچ چیزوں کا بدلہ کرتے ہیں اور دام نہیں دیتے لیکن عام طور پر روپیہ کام میں لائی جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ سبھیتا ہے بعض نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ روپیہ خود ہی بہت اچھی چیز ہے اور وہ اسے خرش کرنے کے بدلے بٹوڑتے اور گارتے ہیں اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ روپیہ کا رواج کیسے پڑا اور یہ دراصل کیا ہے دوستو یہ تھا پنڈت نہرو کی کتاب پتا کے پتر پتری کے نام کا تئیس وان بھاگ اس سے آگے کی باتیں اگلی ملاقاتوں میں ہوں گی اگر آپ نے پچھلے اپیسوٹس نہیں سنے ہیں تو ان کو بھی ضرور سن لیجئے اور اگلے اپیسوٹس بھی ضرور سنیے گا میں مہین شمسی ہوں چینل ہے نوب اکواس باتیں خاص